ہو جانے پر پرکرتیاں درگا ہے اس کی پتنی ہے جب یہ پرلے ہو جاتا ہے درگا کو الگ چھوڑ کر یہ وہاں پہنچ جاتا ہے اکیس میں برمہنڈ میں ہیں پرس کا پرکرتی سے پرچک ستیت ہو جانے پر ویشنو بھگوان کا کال روپ پرورت ہوتا ہے یہاں ویشنو بھگوان کہہ رہے ہیں یہ اور یہاں پرورم کہہ رہے ہیں ان کا اوہ وائی وگر یہ پھر بھی جن پرانوں کو ہم صحیح مانتے تھے انہی سے ہم نے یہ نسکرس نکالنا ہے یہاں ویشنو کو ایسے پرپرم کہو ان کی بحثہ میں ویسے تو اس کی بیاکہ آپ کو داشت بتائی رہا ہے بار بار پرپرم یعنی ویشنو کا پرثم روپ تو پرس ہے کال ہے کونسے ویشنو کا مہا ویشنو کا جو ستوگر ویشنو کا پتا ہے اور ایویکت اور ویكت اس کے انے روپ ہیں تتھا کال اس کا پرم روپ ہے اب سمجھدار کو سنکیت بہت پرماتمہ بتاتے ہیں کہ جھوٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مان ریا منمود یہ سکلت بھی ناکال کہا کچھ مکھ میں کچھ گود پرماتمہ میں کیا یاد دلاتے ہیں پت جھڑ آوت دیکھ کر یہ بن رو اے منمہ ہی اونچی ٹینی پات تھے آج پیلے ہو ہو جاہی جیسے پت جھڑ ریتو آتی ہے اس میں ان ورکسوں کے پتے پیلے ہو ہو کر گر جاتے ہیں اور ترنت ہی نئی کوپل پھوٹ آتی ہیں اور پھر وہ پتے کا روپ دھان کر لیتی ہیں اور ایک ورس تک وہ پتے پھر لیل ہاتے ہیں ہوا میں پھڑ 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 کر کے مستی مارتے ہیں اور کچھ تو بیچ میں آنڈھی تپان سے ٹوٹ جاتے ہیں کچھ سیس بچتے ہیں وہ ایک ورس کے بعد پھر پیلے ہو ہو کر ایسے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور ویناس کو پرابت ہوتے ہیں تو پرماتمہ اس کال کی شرشتی کو سمجھانے کے لیے ایک ورکس کا ادھارن لے رہے ہیں پت جھڑ آوت دیکھ کر یہ بن رو اے منمہ ہی یہ اونچی ٹینی پات تھے آج پیلے ہو ہو جائیں پات جھڑنتا نیوک ہے سن بھئی ترور رائے اب کے بھی چھڑے نہ ملے نہ جن کہاں گریں گے جائے اب پرماتمہ ادھارن دے رہے ہیں کہ جیسے کسی پریوار سے کوئی صدس سے اس کو پتہ لگ جائے کہ تیرا روگ ایسا دے ہو چکا ہے تیری مرد تو نشت ہے اب وہ ویچار کرتا ہے وگوان نہ جانے کہاں جنم ہوگا اب کہاں جاؤں گا تو اس کو سانتونہ دینے کے لیے رشتے دار کل کے وقتی کٹھے ہو کر کے سمجھاتے ہیں کہ بھی یہ تو ایک دن سب نہیں جانا ہے سب نہیں مرنا ہے یہ تو چنتہ چھوڑ اور جو مالک کی مرضی ہے جو ہنا سنتوشت ہو ایسے ہی پرماتمہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پات جھڑنتا یوں کہے سن بھئی ترور رائے یعنی اپنے پریوار سے بھی چھڑتا ہوا کو پرانی کہہ رہا ہو کہ اب کے بھی چھڑے نہیں ملے نہ جانے کہاں گریں گے جائے نہ جانے کہاں کی پسووں کے پیروں کے نیچے کٹیں گے یا کسی گندے نالے میں پڑھ کر شڑیں گے اب وہ پیڑ ورخ سانتاؤنا دیتا ہے ترور کہتا پات سے سنو پات ایک بات یہاں کی یہی ریتی ہے ایک آوت ایک جات اب کتنا چھو دارم دیان فرماتوا نے کہ اس کال کی تے ایک ریواج ہے یہ اٹل نیم ہے یہ ایک مر گیا دوسرا آلیا جیسے پیلا پتہ ہو کر ٹوٹ گیا چھوٹے چھوٹے پتے وابن مالا دو اور روک جا اب جیسے ہمارے سفید بال ہوگے اب ہمارا ٹکٹ کا ٹنگا ٹیم آ لیا کبھی بھی ٹوٹ کا گر جا سکتے ہیں اور وہ ایسے بھی ٹوٹ جاتے ہیں چھوٹے پتے بھی یعنی چھوٹی عمر کے بچے بھی مر جاتے ہیں تو یہ تو ایک پرماننٹ شاہدارن ہوئی گا کہ جب سفید بال ہوگے دزان کی اب تیاری ہے اب اس سمیں تک پوتر بھی ہو جاتے ہیں پوتری بھی ہو جاتے ہیں ان کا سنطان بھی ہو جاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں کہ ایک آوت ایک جات بھوڑا مر گیا پوتے ہوگے اس کا واگ جہوں کا جہوں اب پرمانتما یاد دلاتے ہیں من تو سکھ کے ساگر بسرے بھائی اور نہ ایسا یسرے من تو ہوں سکھ کے ساگر بسرے بھائی اور نہ ایسا یسرے یس مانے ایسی اور کوئی بھی جو ہے نا مہانتا کا کام نہیں ہے جن کو تُو یہاں جھوٹھے یس کو یس مانتے ہیں جیسے کوئی اچھا کوئی راج نیتہ ہو یا کوئی اچھا وقتی تھا اب اس نے کوئی سماد صدار کے تھوڑے بہت کاریے کر دیئے اس کے بعد اس کا سٹیچیو بنا دیا ایک ورس میں اس کا جنم یا مرن دن بنا لیا اس کے گلے میں مالا ڈال دی اس پتھر کے سٹیچیو میں اور دو سبت دو سبت دو سبیس وقتی اس کی مہی ماں کے ایک سال میں بول دیتے ہوں گے وہ بھی گھنے کوئی ایک آجاروں میں لاکھوں میں ایک وقتی کی اور ست وقتی نہ کرنے سے وہ منمانہ وہیں کوہ بنکا ہے اس اپنے سٹیچیو پر ٹھٹی کرنا گیا ہو تو پرماعتما بتاتے ہیں من تو سکھ کے ساگر بسرے بھائی اور نہ ایسا یسرے سروا سنے کی لنکا ہوتی وہ راوان سیرن دیرم سروا سنے کی لنکا تھی وہ راوان سیرن دیرم ایک پلک میں راج ویرا جیو جم کے پڑے جنجیرم من تو سکھ کے ساگر بسرے بھائی اور نہ ایسا یسرے کبیرست پرماعتما ہمیں یاد دلاتے ہیں یہاں سے زڑ نکالنے کے لیے تمہاری اچھا اٹھا اس گندے لوگتا ہے نہ دھانے ایک پل میں کے بھی جڑی کر جا پریوار کا پریوار ناس ہو جا اور پھر بھی ہم سیس بچے نیو کہ ہم تا ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک تھے جو مر گئے ان کا کیا ہو رہا تھا وہ تم سے بھی اچھے ایسے ایسے ہم دیکھ رہے ہیں ہلیکاپٹروں مکھے منتریوں کی لازت تین تین دن میں پاوا کی تفڑی ہوئی وہ تو تم سے اور گھنے اچھے تھے تو بات یہ ہے کہ ہم بھکتی کریں گے کچھ یہاں سے لے جائیں گے ست لوگ جائیں گے اور جو سچا دنہ نہیں کرتے اپنے پورو جنم کے پنوں کو کھا رہے ہیں سمافت کر رہے ہیں وہ کھا لیو گزاؤں گے پرماعتما یہاں سے دل ہٹانا چاہتے ہیں آپ کا اس جنم میں آپ نے سرنمہ آگے ہو اس آپ کے جیون کو کتی سکھی کر دے گا آپ کے ایک سو ایک پی ڈی کی گارنٹی لیتا پرماعتما یہ جی آپ سچے دلتے لگے تو کیونکہ کالنہ اس ساتھ ظلم کر رکھا ہے یہاں نام لینے آتا ہے انسان پہلے بدک جاتا ہے کہ وہ اتنی نیم کیوں کر پالن کریں گے بتا یہ نیم ہیں بی ڈی سراب ماس تمہا کوئی تک چھوڑنے بھی نیزی ہیں تھی یہ نیو کوئی نیو کیوکر پار پڑیں گے کیسے نیم بھینگے یہ تو پاپ اکٹھا کر رہے تھے باقی جو آن اپاسنا گیتا جی منہ ویدو منہ وہ ہم منہ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنی یہ آدھے سفر بھوگا تو ان کو تم پالن نہیں کر سکتے تو بھگوان مدد نہیں کرے گا آپ کے سعیوگ نہیں دے گا تو یہاں نہیں کہو سکتا نہیں آپ کو تو یہ کالنے ساتھ ظلم کر رکھا ہے یدی آپ سچے دلتے نو نہیں کر دے گا آپ سوچ نہیں سکتے اور ایک سو ایک پی ڈی کو پار کرے گا اور یدی بھگتی نہیں کرتے ہیں تو نہ جانے چاہے ایب تو وہ پچھلے سنسکار اچھے ہیں بچے بھی ٹھیک ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں بڑیا نوکری ہے کسی کی بیفسائے ٹھیک ہے اور ایک پلک میں بڑ ڈالا دے گا ایک بکتی کہتا میرے چار لڑکے تھے اور چاروں کی ساتھ دی کر دی تھی ٹھیک بڑیا ویستہ تھی وہ نوکری تھا ایک ورس میں چاروں کی مرتی ہوگی اور ایک تھوڑی دو لڑکی تھی اس کا لڑکی کے لڑکے نے دو تینے لے رہا نو بھلا ایب بتائے اس پہ آس لائ رہا کیا ہم نے وہ پانچ سال کا تو پہ سیٹھ ستر سال کا اتنا یوٹ اوپر نہ ہوگا اتنے تری ٹکٹ کٹ لے گی تو ہاں ہماری وہ دیوان ذاتی ہے نہیں نوکری بتائے دو تینے پہ آس لائ رہا کیا انہوں نے یوں رکھ رکھا اپنے پاس اج پہلے وہ چار تھے وہ گئے اس کا کیت پروٹیکشن کر لیا تو ان سے نعرہ تو پنہ آتما ہوں بات یہ نہیں ہے کہ مرتو نہ ہوئے لیکن بھگوان کی سرن مانے کے بعد وہ ٹڑے گی کہتے ہیں جم جو را جا سے ڈرمیٹے کرم کے لیکھ عدلی اصل کبیر ہیں یہ کل کے ستگر ایک اس پرمہ آتما کی سرن مانے سے ایسی گھٹنا نہیں گھٹے گی گھٹے گی تو ہم اپنے نیم توڑ دیں گے یہ نیم جو آپ کو دی جاتے ہیں پرمہ آتما آپ کو ویسے سلاب دے وگا اس کے لئے آپ نے یہ مریادہ دردتہ سے پالن کرنا پڑے گا نیموں کا جیسے سیتا جی کو جب سیتا جی کو رام چندر جی نے اور لکشمن جی نے جب سونے کا مرگ بنکا ہے ماریچی راؤن کا ماما آیا تھا ایک سڑین تر کے تحت اور وہ سیتا جی نے وہاں ایک باڑی لگا رہا کھی تھی بگیچی ہی بنا رہا کھی تھی اس نے توڑن لائے گیا سونے کا مرگ بن گیا مایا ہوئی تو سیتا نے کیا کہا کہ یہ مرگ مجھے جیویت یا مرد مجھے لاؤ اپنے آتما ان سے بہت تو دارن لینا چیے ہم نے ایسے جد نہیں کرنی چیے جیسے سیتا نے کر دی اس کی سیات بول دے رہی تھی نوالی مجھے لیا کے دو اور جنگل میں بیٹھی ہے مرگ نے چاٹے گی سونے گئنے کی ایک رہی تو سارے مل چھوڑی آئی اور لکشمن جی نے جب سونے کا مرگ بنکا ہے ماریچی راؤن کا ماما آیا تھا ایک سڑین تر کے تحت اور وہ سیتا جی نے وہاں ایک باڑی لگا رہا کھی تھی باڑی چی ہی بنا رہا کھی تھی اس نے توڑن لائے گیا سونے کا مرگ بن گیا ماریچی رہا ہوا ہی تو سیتا نے کیا کہا کہ یہ مرگ مجھے جیویت یا مرد مجھے لاؤ اپنے آتموں ان سے بہت دارن لینا چیے ہم نے ایسے جد نہیں کرنی چیے جیسے سیتا نے کر دی اس کی سیات بول دے رہی تھی نوالی مجھے لیا کے جو اور جنگل میں بیٹھی ہے مرگ نے چاٹے گی سونے گئے کہ ایک رہی تو سارے محل چھوڑے آئی یہ ساری انٹی کھوپڑی ہے ہماری بگر تتوہ گیان کے انہوں نے بلی زندہ یا مرد مجھے چاہیے اب ان کو پتا تھا یہ آنٹ لاغے بیٹھ گی تو ساندھے رو ٹی وی نہ دے گی تو رام پیچھے باز لیا لکشم نے کو کہا گیا کہ تو آئیے مت پاچھت کہ وہاں سوپرکار کے جال ہو سکتے ہیں اور آوے تک ایک ریکھا کھنچ کھا یہ چاروں طرف اس نے منا کر رہے اسے باہر نہیں جا ایسا ہی کیا گیا اب اس کو سیتا کو بتا دیا تھا کہ تُو اس ریکھا لکشم نے ایک چاروں طرف کے ریکھا کھنچ دی من تریت کر کے اور کہہ دیا تھا کہ اسے باہر مت جانا تُو ادر سے رامن آگیا ایک ساتھ دوکہ بیسمن آگیا آٹھا مانگنے اب سیتا نے کہا کہ آجو مہارض لے جاؤ کٹیا سے رامن آگے کو چلا تو اس ریکھا سے لپٹ نکلی ایسے آگ جیسے ختم کر دے گی دس قدم دور پڑے جا کر رامن اور کہہ ہم آئی بکسہ جانی ہے تو اسے باہر آ کر دے مجھے مراوے گی تُو جھے شراب دے دوں اور نو سو پھنڈ کرے تم ساتھ دوکہ آنادر کرتے ہو اب وہاں بھول گی بات کہ کیا کہہ گئے تھے کہ اسے بار مت جانا تُو اس سیتا کا اپنا سوچ تھی یہ کہ کیا فرق پڑے ہے ابھی دیکھ کر ابھی آ جاتی ہوں آٹا لیا اور ایکھا پار کر کے اور جوڑی میں ڈالن لائے گی پکڑ دی باں آڈے تکاڑ اس نے راؤڑ دے اور گیر لیکاں دے بھے لنکا میں پٹھکی جا کے لاکھوں آدمی میرے وہاں درگتی ہوئی چھیتا کی وہاں نو لکھا باغ میں روز ستا ہے اس نیچے نے ٹھیک ہے پرماتمہ گرزہ تھی وہ اس کو دوراچار نہیں کر سکا لیکن وہاں اتنی دورکتی ہے لاکھوں لوگ مروا دیئے اس کی تجراسی علاگی کیا فرق پڑے ہے کوڑکا نہیں کر دی اپنی برانویٹی ادھر سے لاکھوں لوگ مر گئے تو ایسے ہی آپ جی کے من میں یہ آتی ہے جب پرماتمہ کی مریادہ آپ کو بتائی جاتی ہیں نام بھی لے لیتے ہو اور سماج میں جو ہمارے سے بھی پرت جو نیم چل رہے ہیں وہ اس بھگتی میں بادک ہیں اور آپ نو سوچو ہو کیے فرق پڑے ہے نیم بھنگ ہو جائے کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا کیا پتا لگا کسی کو تو وہ آدمی